بسم اللہ الرحمن الرحیم کیفی ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم ناظرین میں ہوں کیف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل کیفی ٹی وی ناظرین بوڑی عورت جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر کہتی رہی پھر مسلمان کیسے ہو گئی یہی آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مربانی آپ ہمارا چینل سسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کو دبا دیں اسی طرح کی مزید دینی اور انفارمیٹو ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے واللہ عالم مکہ میں ایک بوڑی عورت اپنا سمان باندھے ہوئے رستے میں بیٹی ہوئی تھی کہ ایک خوبصورت جوان راستے میں سے گزر رہے تھے بوڑی ماں نے اس کو آواز دی اور کہا یہ سمان اٹھا کر میرے سر پر رکھ دو اس نوجوان نے اس ماں کو دیکھا وہ بوڑی امہ کے زیف بدن پر بھاری لگا اس نوجوان نے کہا ماں جی آپ برا نہ مانے تو آپ کا یہ سمان اٹھا کر منزل مقصود تک پوچھا دیتا ہوں بوڑی امہ نے کہا اس سے بہترین بات اور کیا ہوگی میرے بیٹے نوجوان نے سمان اٹھایا اور بوڑی امہ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے چلتا رہا بوڑی امہ کہنے لگی مکہ میں محمد نام کا کوئی بڑا جادوگر آیا ہے لوگ کہتے ہیں وہ اتنا بڑا جادوگر ہے کہ انسان سے اس کا دین اس کا خدا سب کچھ چھین لیتا ہے اس کے بدھ چھین لیتا ہے اس کے جادو کا اتنا زور ہے کہ انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے ویسے تم مکہ میں کیوں ہو نکلو وہاں سے ورنہ وہ محمد جادوگر تم سے بھی تمہارا سب کچھ چھین لے گا باتوں باتوں میں جب بوڑی امہ اپنی منزل مقصود پر پہنچی تو اس نوجوان نے بوڑی امہ کا سامان ان کے حوالے کیا اور واپسی کے لیے ہوئے تو اس بوڑی امہ نے کہا اے نوجوان تم نے میری اتنی مدد کی ہے اپنا نام تو بتاؤ قربان جاؤں پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ نے جواب دیا امہ جی جس جادوگر کی وجہ سے آپ مکہ چھوڑ رہی ہیں وہ محمد میں ہی ہوں اس بوڑی امہ نے یہ بات سنی تو کہنے لگی خدا کی قسم جس نے بھی کہا ہے کہ محمد جادوگر ہے اس نے سرسر جھوٹ کہا ہے میں گواہی دیتی ہوں آپ سچے ہیں آپ کا دین سچا ہے آپ کی باتیں سچی ہیں اور بوڑی امہ نے بھی اسلام قبول کر لیا ناظرین ایک اور واقعہ ہے مدینہ منورہ میں ایک بیوہ عورت اور اس کا بیٹا رہتے تھے جو بہت غریب تھے اس عورت کا لباس جگہ جگہ سے بوسیدہ ہو گیا تھا ایک دن اس نے اپنے بیٹے کو کہا تھا اپنے چچا کے پاس جاؤ اور ایک جوڑا تو مانگ کر لے کے آؤ بچہ اپنے چچا کے گھر گیا اور اس کو اپنی ماں کی ارضی پیش کی اس کے چچا نے اس معصوم بچے کے ساتھ بہت سختی سے بات کی اور اسے دھتکار دیا بچہ راستے میں جا رہا تھا تو کسی نے پوچھا اتنے کیوں پریشان ہو بچے نے اس کو ساری بات بتا دی اس بندے نے بچے کو کہا کہ جاؤ مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں ان سے مدد مانگ لینا وہ آپ کی مدد ضرور کریں گے بچہ اپنی ماں کے پاس گیا اور وہی بات دورا ہی جو اس شخص نے اس کو راستے میں بتائی تھی ماں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بچ کے رہنا میرے بیٹے وہ لوگوں سے ان کا دین چھین لیتا ہے بچے سے ماں کا حال دیکھا نہ جا رہا تھا بچے نے ماں سے کہا مجھے محمد کے پاس جانے دو میں اپنے بتوں سے وفا پر قائم رہوں گا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں بچہ مسجد نووی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گیا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندوں پر چادر مبارک لیے ہوئے بیٹھے تھے وہ بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں آپ سے مدد مانگنے آیا ہوں لیکن ایک بات پہلے بتا دوں کہ میں تمہارا دین قبول نہیں کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت سے مسکرائے اور فرمایا کیا مدد چاہیے بچے نے کہا میری ماں کو سطر چھپانے کے لیے کپڑا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور اس بچے کے کندے پر رکھی اور فرمایا یہ لے جاؤ بچہ بھاگتا بھاگتا ماں کے پاس پہنچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر اپنی ماں کو دی ماں نے کہا اپنی دین کا سودا تو نہیں کرائے ہو بچے نے کہا نئی ماں انہوں نے مجھے چادر بڑے پیار سے دے دی ماں نے کہا تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین قبول کر لینا چاہیے تھا اور دونوں ماں بیٹا مسلمان ہو گئے تو معزیز ناظرین یہ تھے ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مربانی آپ ہماری اصلاف ضائعی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اسی طرح کی مزید دینی اور انفارمیٹو ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو